غلطیوں کے نام پولوس پریرت کی پتری ادھیائے ایک پولوس کی جو نامنشیوں کی اور سے اور نامنشی کے دوارہ ورن یشو مسیحی اور پرمیشور پتہ کے دوارہ جس نے اس کو مرے ہوں میں سے جلایا پریرت ہے اور سارے بھائیوں کی اور سے جو میرے ساتھ ہیں غلطیا کی کلیسیاں کے نام پرمیشور پتہ اور ہمارے پربو یشو مسیح کی اور سے تمہیں انگرہ اور شانتی ملتی رہے اسی نے اپنے آگ کو ہمارے پاپوں کے لیے دے دیا تاکہ ہمارے پرمیشور اور پتہ کے اچھا کے انسار ہمیں اس ورطمان برے سنسار سے چھڑائے اس کی ستتی اور بڑھائی یگان یگ ہوتی رہے آمین مجھے آشر ہوتا ہے جس نے تمہیں مسیح کے انگرہ سے بلایا اس سے تم اتنی چلدی پھر کر اور ہی پرکار کے سوسماچار کی اور چھکنے لگے پرنتو وہ دوسرا سوسماچار ہے ہی نہیں بات یہ ہے کہ کتنے ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کے سوسماچار کو بگاڑنا چاہتے ہیں پرنتو یدی ہم یا سورگ سے کوئی دودھ بھی اس سوسماچار کو چھوڑ جو ہم نے تم کو سنایا ہے کوئی اور سوسماچار تمہیں سنائے تو سرابت ہو جیسا ہم پہلے کہہ چکے ہیں ویسا ہی میں اب پھر کہتا ہوں کہ اس سوسماچار کو چھوڑ جسے تم نے قرہن کیا ہے یدی کوئی اور سوسماچار سناتا ہے تو سرابت ہو اب میں کیا منوشیوں کو مانتا ہوں یا پرمیشور کو کیا میں منوشیوں کو پرسند کرنا چاہتا ہوں یدی میں اب تک منوشیوں کو ہی پرسند کرتا رہا تو مسیحی کا داس نہ ہوتا ہے بھائیوں میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو سوسماچار میں نے سنایا ہے وہ منوشی کا سا نہیں کیونکہ وہ مجھے منوشی کی اور سے نہیں پہنچا اور نہ مجھے سکھایا گیا پر یشو مسیحی کے پرکاش سے ملا یہودی مت میں جو پہلے میرا چال چلن تھا تم سن چکے ہو کہ میں پرمیشور کی کلیسیا کو بہت ہی ستاتا اور ناش کرتا تھا میں اپنے بہت سے جاتی والوں سے جو میری عوستہ کے تھے یہودی مت میں بڑھتا جاتا تھا اور اپنے باپ دادوں کے ویوہروں میں بہت ہی اتیجت تھا پرنتو برمیشور کی جس نے میری ماتا کے گرب ہی سے مجھے ٹھہرایا اور اپنے انوگرہے سے بلا لیا جب اچھا ہوئی کہ مجھ میں اپنے پتر کو پرکٹ کرے کہ میں انہ جاتیوں میں اس کا سو سمچار سناوں تو نہ میں نے مانسور لہو سے سلا لی اور نہ یرو شلیم کو ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے پریرت تھے پر ترن ترب کو چلا گیا اور پھر وہاں سے دمشق کو لوٹ آیا پھر تین برس کے بعد میں کیفہ سے بھینٹ کرنے کے لیے یرو شلیم کو گیا اور اس کے پاس پندرہ دن تک رہا پرنتو پربھو کے بھائی یاکوک کچھ ہو اور پریرتوں میں سے کسی سے نہ ملا جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں دیکھو پرمیشور کو اپسٹھت جان کر کہتا ہوں کہ وہ جھوٹھی نہیں اس کے بعد میں سوریا اور کلکیا کے دیشوں میں آیا یہودیہ کی کلیسیاں انہیں جو مسیح میں تھی میرا موہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا پرنتو یہی سنا کرتی تھی کہ کہ جو ہمیں پہلے ستاتا تھا وہ اب اسی دھرم کا سو سمچار سناتا ہے جسے پہلے ناش کرتا تھا اور میرے وشے میں پرمیشور کی مہمہ کرتی تھی ادھیائے دو چودہ ورش کے بعد میں برنباس کے ساتھ پھر یروشلیم کو گیا اور تیتوس کو بھی ساتھ لے گیا اور میرا جانا ایشوریے پرکاش کے انوسات ہوا اور جو سو سمچار میں انجاتیوں میں پرشار کرتا ہوں اس کو میں نے انہیں بتا دیا پر ایک آنت میں انہی کو جو بڑے سمجھے جاتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری اس سمائے کی یا اگلی دوڑ دھوپ ویرث ٹہرے پرنتو تیتوس بھی جو میرے ساتھ تھا اور جو یونانی ہے ختنا کرانے کے لیے ویوش نہیں کیا گیا یا ان جھوٹے بھائیوں کے کارن ہوا جو چوری سے خسائے تھے کہ اس سوعتنترتہ کا جو مسیحی یشو میں ہمیں ملی ہے پھید لے کر ہمیں داس بنائیں ان کے آدھین ہونا ہم نے ایک گھڑی بھر نامانا اس لیے کہ سو سمچار کی سچائی تم میں بنی رہے پھر جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے بے چاہے کیسے ہی تھے مجھے اس سے کچھ کام نہیں پر میشور کسی کا پکشپات نہیں کرتا ان سے جو کچھ بھی سمجھے جاتے تھے مجھے کچھ بھی پراکت نہیں ہوا پرنتو اس کے وپریت جب انہوں نے دیکھا کہ جیسا ختنا کیے ہوئے لوگوں کے لیے سو سمچار کا کام پترس کو سونپا گیا ویسا ہی ختنا رہیتوں کے لیے مجھے سو سمچار سنانا سونپا گیا کیونکہ جس نے پترس سے ختنا کیے ہوئوں میں پریڑی تائی کا کار رے بڑے پربھاؤ سہیت کروایا اسی نے مجھ سے بھی انجاتیوں میں پربھاؤ شالی کارے کروایا اور چپ انہوں نے اس انگرہ کو چو مجھے ملا تھا چان لیا تو یاکوب اور کیفہ اور یوہنہ نے جو کلیسیا کے کھمبھے سمجھے جاتے تھے مجھ کو اور برنباز کو داہنہ ہاتھ دے کر سنگ کر لیا کہ ہم انجاتیوں کے پاس چاہیں اور وہ ختنا کیے ہوئوں کے پاس کیول یہ کہا کہ ہم کنگالوں کی سدھی لیں اور اسی کام کے کرنے کا میں آپ بھی یتم کر رہا تھا پر جب کیفہ انتاکیاں میں آیا تو میں نے اس کے موہ پر اس کا سامنا کیا کیونکہ وہ دوشی ٹھہرا تھا اس لیے کیاکوب کی اور سے کتنے لوگوں کے آنے سے پہلے وہ انجاتیوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا پر انتو جب وہ آئے تو ختنا کیے ہوئے لوگوں کے ڈر کے مارے ان سے ہٹ گیا اور کنارہ کرنے لگا اور اس کے ساتھ شیش یہودیوں نے بھی کپٹ کیا یہاں تک کی بنرواز بھی ان کے کپٹ میں پڑ گیا پر جب میں نے دیکھا اور اس کے ساتھ شیش یہودیوں نے بھی کپٹ کیا یہاں تک کی برنباز بھی ان کے کپٹ میں پڑ گیا پر جب میں نے دیکھا کہ وہ سو سمچار کی سچائی پر سیدھی چال نہیں چلتے تو میں نے سب کے سامنے کہفہ سے کہہ دیا کہ جب تو یہودی ہو کر انجاتیوں کی پر جب میں نے دیکھا کہ وہ سو سمچار کی سچائی پر سیدھی چال نہیں چلتے تو میں نے سب کے سامنے کیفہ سے کہا کہ جب تُو یہودی ہو کر انجاتیوں کی نائی چلتا ہے اور یہودیوں کی نائی نہیں تو تُو انجاتیوں کو یہودیوں کی نائی چلنے کو کیوں کہتا ہے ہم تو جن کے یہودی ہیں اور پاپی انجاتیوں میں سے نہیں تو بھی یہ جان کر کہ منشیہ ویوستہ کے کاموں سے نہیں پر کیول یہشو مسیح پر وشواس کرنے کے دوارہ دھرمی چہرتا ہے ہم نے آپ بھی مسیحی یہشو پر وشواس کیا کہ ہم ویوستہ کے کاموں سے نہیں پر مسیحی پر وشواس کرنے سے دھرمی چہریں اس لیے کی ویوستہ کے کاموں سے کوئی پرانی دھرمی نہ چہرے گا ہم جو مسیح میں دھرمی چہرنا چاہتے ہیں یدی آپ ہی پاپی نکلیں تو کیا مسیحی پاپ کا سیوک ہے کداپ ہی نہیں کیونکہ جو کچھ میں نے گلا دیا یدی اسی کو پھر بناتا ہوں تو اپنے آپ کو اپراد ہی ٹھہراتا ہوں میں تو ویوستہ کے دوارہ ویوستہ کے لیے مر گیا کہ پرمیشور کے لیے جیوں میں مسیحی کے ساتھ کروس پر چڑھایا گیا ہوں اور اب میں جیویت نہ رہا پر مسیحی مجھ میں جیویت ہے اور میں شریر میں اب جو جیویت ہوں تو کیول اس وشواس سے جیویت ہوں جو پرمیشور پر ہے جس نے مجھ سے پریم کیا اور میرے لیے اپنے آپ کو دے دیا میں پرمیشور کے انگرہ کو ویرتھ نہیں چہراتا کیونکہ یدی ویوستہ کے دوارہ دار مکتہ ہوتی تو مسیحی کا مرنا ویرتھ ہوتا ادھیائے تین اے نربدھی گلتیوں کس نے تمہیں مہ لیا ہے تمہاری تو مانو آنکھوں کے سامنے یہ شو مسیحی کروس پر دکھایا گیا میں تم سے کیول یہ چاہتا ہوں کہ تم نے آتما کو کیا ویوستہ کے کاموں سے یا وشواس کے سمچار سے پایا کیا تم ایسے نربدھی ہو کہ آتما کی ریتی پر آرم کر کے اب شریر کی ریتی پر انت کرو گے کیا تم نے اتنا دکھ یوں ہی اٹھایا پرانتو کداشت ویرت نہیں سو جو تمہیں آتما دان کرتا ہے اور تم میں سامرت کے کام کرتا ہے وہ کیا ویوستہ کے کاموں سے یا وشواس کے سو سمچار سے ایسا کرتا ہے ابراہیم نے تو پرمیشور پر وشواس کیا اور یہ اس کے لیے تھارمتہ گنی گئی تو یہ جان لو کہ جو وشواس کرنے والے ہیں وہی ابراہیم کی سنتان ہیں اور پوتر شاستر نے پہلے ہی سے یہ جان کر کہ پرمیشور انج جاتیوں کو وشواس سے دھرمی ٹھہرائے گا پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ سو سمچار سنا دیا کہ تجھ میں سب جاتیاں آشش پائیں گی تو جو وشواس کرنے والے ہیں وہ وشواسی ابراہیم کے ساتھ آشش پاتے ہیں سو جتنے لوگ ویوستہ کے کاموں پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ سب ساتھ کے آدھین ہیں کیونکہ لکھا ہے جو کوئی ویوستہ کی پستک میں لکھی ہوئی سب باتوں کے کرنے میں ستھر نہیں رہتا وہ شرابت ہے پر یہ بات پرگٹھ ہے ویوستہ کے دوارہ پرمیشور کے یہاں کوئی دھرمی نہیں ٹھہرتا کیونکہ دھرمی جن وشواس سے جیویت رہے گا پر ویوستہ کا وشواس سے کچھ سمبند نہیں جو ان کو مانے گا وہ ان کے کارن جیویت رہے گا مسیح نے جو ہمارے لیے سرابت بنا ہمیں مول لے کر ویوستہ کے سراب سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے جو کوئی کارت پر لٹکایا جاتا ہے وہ شرابت ہے یہ اس لیے ہوا کہ ابراہیم کی آشیش مسیحی یشو میں انجادیوں تک پہنچے اور ہم وشواس کے دوارہ اس ساتما کو پرات کریں جس کی پرتکیا ہوئی ہے یہ بھائیوں میں منوشی کی ریت پر کہتا ہوں کہ منوشی کی واشا بھی جو پکی ہو جاتی ہے تو نہ کوئی اسے ڈالتا ہے اور نہ اس میں کچھ بڑھاتا ہے ندان پرتکیاں ابراہیم کو اور اس کے منش کو دی گئیں وہ یہ نہیں کہتا کہ منشوں کو جیسے بہتوں کے وشے میں کہا پر جیسے ایک کے وشے میں کہ تیرے منش کو اور وہ مسیح ہے پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو واشا پرمیشور نے پہلے سے پکی کی تھی اس کی ویوستہ چار سو تیس برس کے بعد آ کر نہیں ڈال دیتی کہ پرتکیاں ویرث ٹھہرے کیونکہ یدی میراس ویوستہ سے ملی ہے تو پھر پرتکیاں سے نہیں پرانتھو پرمیشور نے ابراہیم کو پرتکیاں کے دوارہ دے دی ہے تب پھر ویوستہ کیا رہی وہ تو دو اپرادھوں کے کارن باد میں دی گئی کہ اس ونش کے آنے تک رہے جس کو پرتکیاں دی گئی تھی اور وہ سورگ دوٹوں کے دوارہ ایک مدھیست کے ہاتھ ٹھہرائی گئی مدھیست تو ایک کا نہیں ہوتا پرانتھو پرمیشور ایک ہی ہے تو کیا ویوستہ تب پھر ویوستہ کیا رہی وہ تو اپرادھوں کے کارن باد میں دی گئی کہ اس ونش کے آنے تک رہے جس کو پرتکیاں دی گئی تھی اور وہ سورگ دوٹوں کے دوارہ ایک مدھیست کے ہاتھ ٹھہرائی گئی مدھیست تو ایک کا نہیں ہوتا پرانتھو پرمیشور ایک ہی ہے تو کیا ویوستہ پرمیشور کی پرتکیاں کی پرتکیاں کی ویروت میں ہے کراپی نہیں کیونکہ یدی ایسی ویوستہ دی جاتی جو جیون دے سکتی تو سچ مچ دھارمکتہ ویوستہ سے ہوتی پرانتھو پویتر شاستر نے سب کو باپ کے آدھیم کر دیا تاکہ وہ پرتکیاں جس کا آدھا یہشو مسیح پر وشواس کرنا ہے وشواس کرنے والوں کے لیے پوری ہو جائے پر وشواس کی آنے سے پہلے ویوستہ کی آدھینتہ میں ہماری رکھوالی ہوتی تھی اور اس وشواس کے آنے تک جو پرکٹ ہونے والا تھا ہم اسی کے بندھن میں رہیں اس لیے ویوستہ مسیحی تک پہنچانے کو ہماری شکشک ہوئی ہے کہ ہم وشواس سے دھرمی ٹھہریں پرند جب وشواس آ چکا تو ہم اب شکشک کے آدھی نہ رہیں کیونکہ تم سب اس وشواس کرنے کے دوارہ جو مسیحی یشو پر ہے پرمیش شور کی سنتان ہو اور تم میں سے جتنوں نے مسیحی میں بقت اسمہ لیا ہے انہوں نے مسیحی کو پہن لیا ہے اب نہ کوئی ڈھر نہ ناری کیونکہ تم سب مسیحی یشو میں ایک ہو اور یدی تم مسیحی کے ہو تو ابراہیم کے ونش اور پردیگیا کے انسار وارس بھی ہو ادھیائی چار میں یہ کہتا ہوں کہ وارس جب تک پالک ہے ید بھی سب وسطوں کا سوامی ہے تو بھی اس میں اور داس میں کچھ بھی نہیں پرنت پتا کے ٹھہرائے ہوئے سمائے تک رکھ شکوں اور بھنگاریوں کے وش میں رہتا ہے ویسے ہی ہم بھی جب بالک تھے تو سنسار کی آدھی شکشہ کے وش میں ہو کر داس بنے ہوئے تھے پرنت جب سمائے پورا ہوا تو پرمیشور نے اپنے پتر کو بھیجا جو ستری سجن مار اور ویوستہ کے آدھین اتپن ہوا تاکہ ویوستہ کے آدھینوں کو مول لے کر چھوڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا پد ملے اور تم جو پتر ہو اس لیے پرمیشور نے اپنے پتر کے آتما کو جو ہے اببہ پتہ کہکر پکارتا ہے ہمارے ہردے میں بھیجا ہے اس لیے تُو اب داس نہیں پرن تُو پتر ہے اور جب پتر ہوا تو پرمیشور کے دوارہ وارث بھی ہوا بھلا تب تو تم پرمیشور کو نہ جان کر ان کے داس تھے جو سوحاؤ سے پرمیشور نہیں پر اب جو تم نے نربل اور نکمی آدھی شکشہ کی باتوں کی اور کیوں پھرتے ہو جن کے تم تُبارہ داس ہونا چاہتے ہو تم دنوں اور مہینوں اور نیت سمیوں اور ورشوں کو مانتے ہو میں تمہارے عشے میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کی جو پریشرم میں نے تمہارے لیے کیا ہے ویرث ٹھہرے ہے بھائیوں میں تم سے ونیتی کرتا تم میرے سامان ہو جاؤ کیونکہ میں بھی تمہارے سامان ہوا تم نے میرا کچھ بگاڑا نہیں پر تم جانتے ہو کہ پہلے پہل میں نے شریر کی نربلتہ کے کارن تمہیں سو سم سم سنایا اور تم نے میری شریر ایک دشا کو جو تمہاری پریقشہ کا کارن تھی تو چھنا جانا نہ اس سے گھنا کی اور پرمیش شور کے دود ورن مسیحی کے سمان مجھے گرہن کیا تو وہ تمہارا آنند منانا کہاں گیا میں تمہارا گوہا ہوں کہ ادھی ہو سکتا تو تم اپنی آنکھیں بھی نکال تمہیں مطر بنانا تو چاہتے ہیں پر بھلی منصہ سے نہیں ورن تمہیں الگ کرنا چاہتے ہیں کہ تم انہی کو مطر بنا لو پر یہ بھی اچھا ہے کہ بھلی بات میں ہر سمائے مطر بنانے کا یتن کیا جائے نہ کہ اول اسی سمائے کہ جب میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں ہے میرے بالکوں جب تک تم میں مسیح کا روپ نہ بن چائے تب تک میں تمہارے لئے پھر جچہ کیسی پیڑائیں سہتا ہوں اچھا تو یہ ہوتی ہے کہ اب تمہارے پاس آ کر اور ہی پرکار سے بولو کیونکہ تمہارے وشے میں مجھے سندہ ہے تم جو ویوستہ دیکھا ہے کہ ابراہیم کے دو پتر ہوئے ایک داسی سے اور ایک سوتانتر ستری سے پرند جو داسی سے ہوا وہ شاریر کریتی سے جنمہ اور جو سوتانتر ستری سے ہوا وہ پرتیجیا کے انسار جنمہ ان باتوں میں ترش ٹانت ہے یہ ستری آمانو تو واچائیں ہیں ایک تو سینہ پہاڑ کی جس سے داسی اتپن ہوتے ہیں اور وہ ہاجرہ ہے ہاجرہ مانو عرب کا سینہ پہاڑ ہے اور آدھونک یروشلیم اس کے طلعے ہے کیونکہ وہ اپنے بالکوں سمیت داسط میں ہے پر اوپر کی یروشلیم سوتانتر ہے اور وہ ہماری ماتا ہے کیونکہ لکھا ہے ہے بانچ تُو جو نہیں جنتی آنند کر تُو جس کو پیڑائیں نہیں اٹھتی گلا کھول کر جائے جائے کار کر کیونکہ دیاغی ہوئی کی سنتان سوہاگ ان کی سنتان سے بھی ادھک ہے ہے بھائیوں ہم اس حاق کی نائی پرتکی کی سنتان ہیں اور جیسا اس سمیش شریر کے انسار جنمہ ہوا آتما کے انسار جنمے ہوئے کو ستاتا تھا ویسا ہی اب بھی ہوتا ہے پرانتو پویتر شاستر کیا کہتا ہے داسی اور اس کے پتر کو نکال دیں کیونکہ داسی کا پتر سوطنطر ستری کے پتر کے ساتھ پتر آدھکاری نہیں ہوگا اس سوطنطر ستری کی سنتان ہے ادھی پانچ مسیح نے سوطنطر تا کے لیے ہمیں سوطنطر کیا ہے سو اسی میں ستھر رہو اور داس ستو کے جوے میں پھر سے ناج تو دیکھو میں پولوس تم سے کہتا ہوں کہ یدی خط نہ کراؤ گے تو مسیح سے تمہیں کچھ لاب نہ ہوگا پھر بھی میں ہر ایک خط نہ کرانے والے کو جتائے دیتا ہوں کیوں سے ساری ویوستہ ماننی پڑے گی تم جو ویوستہ کے دوارہ دھرمی ٹھہر نہ چاہتے ہو مسیح سے الگ اور انگرہ سے گر گئے کیونکہ آتما کے کارن ہم وشواس سے آشا کی ہوئی دھار مکتا کی باٹ جوتے ہیں مسیح یشو میں نہ ختنا نہ ختنا رہت کچھ کام کا ہے پران تو کیول وشواس جو پریم کے دوارہ پربھاؤ کرتا ہے تم تو بھلی بھاندی دوڑ رہے تھے اب کس نے تمہیں روک دیا کی سکتے کو نہ مانو ایسی سیک تمہارے بلانے والوں کی اور سے نہیں تھوڑا سا کھمیر سارے کھوم پھے ہوئے آٹے کو کھمیر کر ڈالتا ہے میں پربھو پر تمہارے وشای میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ تمہارا کوئی دوسرا وچار نہ ہوگا پرانتو جو تمہیں گھبرا دیتا ہے وہ کوئی کیوں نہ ہو جاتا ہوں پھر تو گھروس کی ڈھوکر جاتی رہی بھلا ہوتا کہ جو تمہیں ڈاوہ ڈول کرتے ہیں وہ کاٹ ڈالے جاتے ہے بھائیوں تم سوطنطر ہونے کے لیے بلائے گئے ہو پرانتو ایسا نہ ہو کہ یہ سوطنطر تا شارید کامو کے لیے اوصر بنے ورن پریم سے ایک دوسرے کے داس بنو کیونکہ ساری ویوستہ اس ایک ہی بات میں پوری ہو جاتی ہے کہ تُو اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھ پر یا دی تم ایک دوسرے کو دانت سے کٹتے اور پھال کھاتے ہو تو چوکس رہو کہ ایک دوسرے کا ستیا ناش نہ کر دو پر میں کہتا آتما کے انسار چلو تو تم شریر کی لالسہ کسی ریتی سے پوری نہ کروگے کیونکہ شریر آتما کے ویرود میں اور آتما شریر کے ویرود میں لالسہ کرتی ہے اور یہ ایک دوسرے کے ویرود ہی ہیں اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو وہ نہ کرنے پا اور یدی تم آتما کے چلائے چلتے ہو تو ویوستہ کے آدھین نہ رہے شریر کے کام تو پرکٹھ ہیں ارثات ویعبی چار گندے کام لچپن مورتی پوجا ٹونا بیل جھگڑا ایرشہ کرود ویرود پھوٹ ویدھرم ڈاہ متوالا پن لیلا کریڑا اور ان کے ایسے اور کام ہیں ان کے وشے میں میں تم کو پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا پہلے کہہ بھی چکا کہ ایسے ایسے کام کرنے والے پر بیشور کے راج کے وارث نہ ہوں گے پر آتما کا پھل پریم آنند میل دھی رچ لپا بھلائی وشواس نبرتہ اور سیم ہیں ایسے ایسے کاموں کے ویرود میں کوئی بھی ویوستہ نہیں جو مسیحی یشو کے ہیں انہوں نے شریر کو اس کی لالساؤں اور افیلاشاؤں سبیت گروز پر چڑھا دیا آئے یدی ہم آتما کے دوارا جیویت ہیں تو آتما کے انسار چلیں بھی ہم خمندی ہو کر نہ ایک دوسرے کو چھہریں اور نہ ایک دوسرے سے ڈاہ کریں ادھ ادھ آئے چھے ہے بھائیوں یدی کوئی منوشے کسی اپراد میں پکڑا بھی جائے تو تم چو آتمکھ ہو نمرتہ کے ساتھ ایسے کو سنبھالو اور اپنی بھی چوکسی رکھو کہ تم بھی پرکشا میں نہ پڑو تم ایک دوسرے کے بھار اٹھاؤ اور اس پرکار یدی کوئی کچھ نہ ہونے پر بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو دھوکھا دیتا ہے پر ہر ایک اپنے ہی کام کو جانچ لے اور تب دوسرے کے وشای میں نہیں پرنط اپنے ہی وشای میں اس کو گھمند کرنے کا اوصر ہوگا کیونکہ ہر ایک ویکتی اپنا ہی بوجھ اٹھائے جو وچن کی شکشہ پاتا ہے وہ سب اچھی وستووں میں سکھانے والے کو بھاگی کرے دھوکھا نہ کھاؤ پرمیشور تھٹوں میں نہیں اڑا یا جاتا کیونکہ منوش جو کچھ بوتا ہے وہ ہی کاتے گا کیونکہ جو اپنے شریر کے لیے بوتا ہے وہ شریر کے دوارہ وناش کی کٹنی کٹے گا اور جو آتما کے لیے بوتا ہے وہ آتما کے دوارہ آنند جیون کی کٹنی کٹے گا ہم بھلے کام کرنے میں حیاب نہ چھوڑے کیونکہ یدی ہم ڈھی لے نہ ہوں تو ٹھیک سمائے پر کٹنی واسی بھائیوں کے ساتھ دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے اکشروں میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے جتنے لوگ شاریرک دکھاؤ چاہتے ہیں وہ تمہارے خطنہ کروانے کے لیے دباؤ دیتے ہیں کیول اس لیے کہ وہ مسیحی کے کروس کے کارن ستائے نہ جائیں کیونکہ خطنہ کرانے والے آت تو ویوستہ پر نہیں چلتے پر تمہارا خطنہ کرانا اس لیے چاہتے ہیں کہ تمہاری شاریرک دشا پر گھمنڈ کریں پر ایسا نہ ہو کہ میں اور کسی بات کا گھمنڈ کروں کیول ہمارے پربھو ییشو مسیح کے کروس کا جس کے دوارہ سنسار میری درشتی میں اور میں سنسار کی درشتی میں کروس پر چڑھایا گیا ہوں کیونکہ نہ خطنہ اور نہ خطنہ رہیت کچھ ہے پرانتو نئی سرشتی اور جتنے اس نیم پر چلیں گے ان پر اور پرمیشور کے اسرائیل پر شانتی اور دیا ہوتی رہے آگے کو کوئی مجھے دکھ نہ دے کیونکہ میں یشو کے داغوں کو اپنی دہ میں لیے فرتا ہوں ہی بھائیوں ہمارے پربو یشو مسیح کا نگرہ ہے تمہاری آتما کے ساتھ رہے موسیقی